ایک اور امپورٹن چیز طالبان بھی کم از کم سیاسی طور پہ ظاہری طور پہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے پرابلم یہ ہے آج ڈیورنڈ لائن کے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے آج کہ طالبان پاکستان کے جنرل کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ مخروط حکومت کی بات کریں آپ امن کی بات کریں آپ چائنہ کے بہاں پر سر آپ بھی دیفنس اینلیس کے طور پہ بات کریں آپ ایک جنرل کے طور پہ بات نہ کریں میں صرف نہیں ہوں جنرل صاحب ہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں کنسرنس کے جس میں نیگٹیوٹی کی بات نہیں ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے نیو یارک میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا افغانستان کے حوالے سے انتہائی اہم اجلاس ختم ہوا اور چھے اگست کے اجلاس کی طرح اس مرتبہ پھر بھارت نے پاکستان کی درخواست رد کر دی پاکستان کو اس اجلاس میں بھی شرکت سے روک دیا گیا ہو ہمارے خلاف یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں بیٹھے اور انہوں نے ہم کو الگ دلگ پھیک دیا اور اس کے علاقہ بھی کوئی دیش بھی ہماری حمایت نہیں کر رہا چائنا تک بھی جو ہے اس ماملے میں پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہا کی نہیں ہاں بلانا چاہیے آئیے پہلے پور ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اب پاکستان کے لیے کیا ہوگا کیا طالبان کا پاکستان اقتدار میں آنا پاکستان کے لیے فوائد زیادہ ہیں نقصان کم کیا تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان اور نئی طالبان حکومت کے درمیان میں بڑی ٹینشن کا سبب بن سکتی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا کیا وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوگی کیا جن لوگوں کو پناہ دی رکھی ہے اتنے سالوں میں طالبان ایریاز میں ہی وہ ان کو اگر واپس نہیں کرتے تو کیا ان کو نیوٹرل کر پائیں گے کیا حکانی صاحب کی اب جو پناہ میں بہت سے تحریک طالبان پاکستان لوگ چلے گئے ہیں تو وہ جو ڈیفرنسز اس سکتا ہے ہم نے ایٹ بھی روک دی ان کو بہت زیادہ پناہ گائیں بھی ان پر ٹائٹ کر دی تو ان کا جھکاؤ دوسری طرف ہو گیا کیا ہے وہ اب ایک پلے کرے گا اور ایک اور امپورٹن چیز طالبان بھی کم از کم سیاسی طور پر ظاہری طور پر ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے اور ہم نے دیکھا تحریک طالبان پاکستان پچھلے چند جنوں میں جو گھٹنائیں ہوئیں افغانستان طالبان میں افغانستانیوں کے ساتھ جو ہے بھینکر ستھی ہے اس سمجھ جو چل رہی ہے بہت سے لوگوں کی جان کتنی وہاں پہ جائے گی کتنے لوگ فسے ہیں کتنے کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں کچھ ابھی بڑھ ہی بہت سوچنا بھی کلپنا کرنا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہوئیں اشرف گنی جو ہے بھاگ جاتا ہے ایسے بھاگتا ہے کہ اتنا پیسہ اس نے جو ہے اپنے اس میں ہیلیکاوٹر میں رکھا تھا کہ وہ چوپر اڑ نہیں پا رہا تو مجبوری میں پیسہ چھوڑنا پڑا وہ پیسہ لے کے اڑا یہ ستھیتی ہے پیسہ لے کے وہ بندہ بھاگت دوگ دیش کو دھوکا دے کے جو بھی ہو وہ ان کا خود کے دیش میڈیا کہہ رہا ہے وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے شبد نہیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں پیچھے ہم لوگوں نے جب وہاں پہ چناؤ ہوئے تھے ڈیو ایس میں تب سننے کو ملا تھا آپ سبنا کتنا اس میں باوال ہوا تھا ٹرم کی ہوا دکھ رہی تھی کہ ہاں شاہی ٹرم واپس آج ہے لیکن اگدام سے جو ہے بائیڈن آجاتے ہیں ڈیو اوپر سے وہاں پر نام ہے تھا کہ چائنا نے ایسا کر کے ٹرم کو ہروایا ہے ٹرم کو ہروایا نہیں ہروایا وہ چیز ڈالک کی بات ہے ٹرم پچھت ہے جو چائنا کے خلاف جو سٹینڈ تھا اور جو بائیڈن کا چائنا خلاف سٹینڈ ہے وہ آپ کو ساف دیکھ جائے گا کس کا جھکاؤں کدھر ہے وہ آپ کو ساف فون کی باتوں سے سمجھ میں آ جائے گا جس دن سے بائیڈن کا آفیس سامالنا ہوا اس دن کے بعد سے ہی افغانستان میں جو 20 سال سے ایک ایک سمسیہ نہیں ہوئی تھی جس امریکہ فوج کو وہ آخر کار بینا لڑے بھاگ جاتی ہے وہ یہ پرشتی ہوگی بینا لڑے بھاگ گئی آپ اگر ساتھی ہم دیکھیں کیا واقعی میں اتنا ہی آسان ہے کہ چند کچھ لوگ کھٹے کرو کسی ایک مددیکر نام پر اور کسی بھی دیش پر کبجہ کر دو حملہ کر دو کچھ سال پڑے رہو اس کے بعد وہاں پر 35-40 دنوں میں لوگ مارو پیٹو یہ کر کے دیش پر کبجہ ہو سکتا ہے تو پھر کیا پھر تو کوئی بھی کر لے پھر تو پھر دنیا میں اتنا جو انائٹڈ نیشن بنا اتنا سب کچھ بنا یہ سب کس دن کے لئے بنے تھے ان سب کا کوئی یوز ہے کہ کھالی بیٹ بیٹ کے الگ الگ دیشوں سے اتنا چندہ جو ہمارے آپ کے جیسے لوگ ٹیکس دیتے ہیں گھوم پھر کے وہاں الگ الگ جریوں سے وہاں پہنچتا ہے یہ سب اتنے دنیا میں کیوں ہو رہا ہے فیلال اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں آنے والے ویڈیوز میں اور جو اپ ڈیٹ ہوگی آپ تک پہنچائیں گے جہن